اسلام علیکم گوڈ مورننگ امید ہے تمام ویور ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے جس جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن کا بٹن بھی پریس کر لیں تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا نیا ویلوگ یہ دیکھیں ہمارے پاس صبح صبح فرس ٹائم آیا ہوا ہے وائی بی زیڈ ون ٹو فائیو ڈی ایکس فیملی موڈل تو یہ وائی بی زیڈ سادہ ہوتا ہے ڈی ایکس جو ہوتا ہے اس کے اندر الائر ایم ڈسک بریک ہوتے ہیں اس لئے اس کو ڈی ایکس سپیشل ایڈیشن جو یعنی کہا جاتا ہے دونوں ہی فیملی موڈل ہی ہیں یہ تو یہ جو ہیں ہمارے کسٹومر سندھ سے آئے ہیں موٹسیکل کا کام کروانے سپیشل تو یہ بائک جو سلو میں بند ہو جاتا تھا اس کے پیٹرول مکچر کے سیٹنگ کا مسئلہ تھا اور اس کے ٹائبٹ بہت زیادہ ٹائٹ ہوئے ہوئے تھے ٹائبٹ بھی ہم کہتے ہوتے ہیں وال بھی کہتے ہیں انہیں تو اس کی اب کاربوٹر کی سیٹنگ کر رہے ہیں ٹیوننگ تقریبا ساری ہو چکی ہے تو اس بائک سے میں نے آج ویلوگ اپنا سٹارٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی سیٹنگ ہم کر رہے ہیں بائک بہتر ہو چکا ہے ابھی ریس وغیرہ دیکھ کر اب دلوہاب چیک کر رہا ہے یہ ہماری شاک ویو ہے یہ دیکھیں یہ باہر یہ جی مانڈل کر رہا ہے اس کو آئل وغیرہ چین کیا تھا تو اس کا ویلوگ نہیں ابھی بنایا تھا تو میں نے کہا اس کو بھی ویو کر لیں اپنے ویڈیو میں ہم تو یہ دیکھیں بلیک کلر کا وائی بی زیڈ جا چکا ہے وہ سن سے ایسے دور سے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام جلدی کر دیں تو جیسی کام کیا فائنل اور وہ چلے گئے پھر کیونکہ دور واپس بھی جانا ہوتا ہے انہوں نے تو اس کے بعد یہ ہمارے بہت اچھے ٹیچر ہیں ان کا بائک ہے وائی بی زیڈ ون ٹو فیف ڈی ایکس تو اس کی بھی ٹیننگ آئل وغیرہ کرنا تھا تو اس کا بھی ٹیننگ آئل وغیرہ دیکھ رہا ہوں اس کے ٹیبٹ میں کر رہا ہوں خود تقریبا بائکس کے ٹیبٹ میں خود کرتا ہوتا ہوں یہ دیکھیں ٹیبٹ کی سیٹنگ میں کر رہا ہوں خود ماشاءاللہ سے ٹیننگ کے دوران میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کام ہوتا ہے ایکسر کسٹومر ہمارے کہتے ہیں کہ ٹیننگ کے دوران کچھ بھی کام نہیں ہوتا اتنا خاص تو ٹیننگ کے چارجز بھی کافی سے ایکسر آپ لیتے ہیں تو اس میں ٹیننگ میں کام تو اتنا نہیں ہوتا تو میں بتاتا چلوں ٹیننگ کے دوران اس کے موٹسکل کے جو مین کام ہوتے ہیں ایک تو ٹیبٹ بھی چیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا پلگ کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ پلگ کا غیب وغیرہ جو بھی پلگ چلنے والا ہے نہیں چلنے والا وہ بھی ہم بتاتے ہیں یعنی کہ مین مقصد جو ہوتا ہے ٹیننگ کے دوران ہم ہر چیز چیک کرتے ہیں بائک کی اور کسٹومر کو اگاہی دیتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں جو بائک کی ہیں تو یہ تبدیل ہونے والی ہیں تو لازمی تبدیل کروائیں موقع پر تبدیل کروائیں ان کی مرضی نہیں تو اگر چلنے والی ہوتی ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ نیکس ٹیننگ پر لازمی چینج کروائیں جیسے فیلٹر وغیرہ پلگ ہو گیا چین گرائی سیٹ ویک کی طرف جا رہا ہے ٹیننگ کروانا ضروری ہوتی ہے کہ چیزوں کا پتہ چل جائے جو چیزیں موٹسیکل کی گسی ہوئی ہیں چینج ہونے والی ہوتی ہیں تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے ٹیننگ کروانے کا ٹیننگ میں بھی ہم سارا بائک ٹوٹل چیک کرتے ہیں بیٹری کا پانی بیٹری کی گریوٹی وغیرہ اس کے بعد اس کا ٹیبٹ ہوتے ہیں پلگ چیک ہوتا ہے بریکس ہوتی ہیں کیبلیں وغیرہ ہواہیں بریکیں سارا آلموسٹ فیلٹر وغیرہ بھی چیک ہوتا ہے نٹ بولٹ ساری بائکیں چیک ہوتا ہیں تو انڈیکیٹرز چل رہے ہیں سارے نہیں چل رہے بلوپز بیک لائٹ ہر چیز چیک کی جاتی ہے آل ان ون تو جو جو کام ہوتا ہے بائک میں وہ کسٹومر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام ہونے والے اس کا کروا لیں لازمی تو یہ ہوتا ہے ٹیننگ کروانے کا فائدہ اس کے علاوہ جب آئل چینج ہوتا ہے ٹائم پہ ٹیننگ کے ذران بھی تو وہ بھی چیک ہو جاتا ہے کہ آئل تو نہیں بائک کم کر رہا زیادہ خراب تو نہیں ہو آئل لیٹ تو نہیں ہو گیا تو ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس 70 سی سی بائک آیا ہے آزم میڈیسن والوں کا یہ بائک ہے جو فیلڈ میں چلتا ہے سارا دن ریکاوری کے لیے سارا دن ہی یوز ہوتا ہے سیڈی بائک ہے دیکھ رہے ہوں گے آپ کافی رف کنڈیشن ہے رف کنڈیشن اس لیے کہ کیونکہ زیادہ تر ملازمی سے یوز کرتے ہیں دس پندرہ لڑکے جو سارا دن یوز کرتے ہیں بائک کو تو پھر کنڈیشن تو ایسی ہی ہوگی نا تو اس کے دونوں ویل بھی ہم نے نکالے ہوئے ٹل وغیرہ نکلوانے تھے اس کے تو اس لیے دونوں ویل نکلے ہوئے ٹل وغیرہ ٹیوننگ آئل فیلٹر ہر چیز بریکس وغیرہ ہارن ساری چیزیں اس کی آل ان ون چیک کرنی تھی جو بھی ڈلنا تھا سارا کچھ کرنا تھا اس کا کام اور بعد میں اس کی سرس بھی کروا کے دینی تھی ہم نے بائک کی تو ہم آپ کے لیے یہ ڈیلی ویلوگ بناتے ہیں اچھے اچھے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا کریں جو ویور ویسے ہی ویو کر رہے ہیں ہماری ویڈیو کو تاکہ نیکسٹ آنے والی اچھے اچھی ویڈیو جو ہے ہماری واج کر سکیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ بائک ہمارا ہے 46 نمبر ہے میرے بائک یہ بینچ ادھر رکھ رہے ہیں ہم کانٹر کے قریب کیونکہ ابھی کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا لڑکوں کا میں نے کہا پہلے کھانا کھا لیں اور پھر کام باقی بعد میں ہوتے رہیں گے تو یہ ہمارا ورکنگ ایریہ ہے ٹول بورڈز وغیرہ سب کچھ آپ کو دکھا رہا ہوں کھانا کھا چکے ہیں لڑکے اس کے بعد دوبارہ کام پہ لگ گئے ہیں ویل اس کے آگے تھے فائنلی میں نے کہا ویل فیٹ کریں اس کے اس کے بعد بائک کا دیکھتے ہیں جو بھی کام کروانے والے سرویس وغیرہ اور چھوٹے موٹے باڈی کے کام جو بھی ہیں اس کے علاوہ یہ بائک ہمارے پاس YBZDX کھڑا ہے اس کے ڈسک پیڈ فرنٹ والے چینج کی ہیں ہم نے اس کے علاوہ ٹیوننگ اور آئل ہو گرہ چینج کیا ہے یہ دیکھیں یہ ٹرین کافی سلو جا رہی ہے مال گاڑی ہے تو کافی لمبی ہے یہ گاڑی کافی زیادہ مال بھی ہے سلو جا رہی ہے کافی آگے اسٹیشن پہ رکنا ہوگا ہے اس لئے سلو ہوئی ہے کافی تو جس جس کو پتا ہے ہماری شاپ ہے ریلوے لائنوں کے پاس تو اس لئے ہم ریل گاڑی کا ریویو آپ کو دیتے رہتے ہیں جب بھی گزرتی ہے تو اس کو اپنے ویلوگ میں لے لیتے ہوتے ہیں انشاءاللہ تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتایا بھی کریں جس جس کو ہمارا ویلوگ اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کرونلی فن بائک تھا اس کا ہم نے کام کرنا ہے سارا رنگ پسٹن وغیرہ کا تو یہ بائک کھولی ہم نے صبح واپس دینی ہے یہ بائک میرے مامو لے کے آئے تھے علی مامو انہوں نے یہ کبھی نئی بائک لیے کل لے کے آئے تھے میرے پاس جن لوگوں نے کل کا ویلوگ دیکھا دیکھی ہوگی بلیک کلر میں ہونڈا سی ڈی تو یہ دوسرا اپنا پہلے والا بائک بیس منڈل لے کے آئے تھے اس کی کافی سیٹنگ ہونے والی تھی تو ہماری اچھی اچھی ویڈیو دیکھتے رہا کریں اور ہمیں بتایا کریں کمنٹ باکس میں ویڈیو کیسے لگی اچھی لگی ہے جو بھی ہے اور کوئی بھی سوال جو آپ پوچھنا تو ہم سے پوچھا کریں لازمی ہم جواب دیا کریں گے تو ہمیں دیجئے اجازت پھر ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں تو اللہ حافظ اللہ نگے بان شام کا ٹائم ہے مغرب ہو چکی ہے یہ ہمارے علی بھائی ہیں یہ دیکھیں اوکے بھائے اللہ